بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سرسید راولپنڈی اور کیو ٹی وی کے اشتراک سے پروگرام ہے صدائے محراب میں ہوں آپ کا مذبان عرفان جمع تمام خواتین و حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صدائے محراب پروگراموں کا وہ سلسلہ ہے جس میں دین کی روشنی میں زندگی کے حقیقی مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے آج بھی آپ بصیرت افروز بیان سنیں گے جس کا تعلق ہمارے دینی شاعر سے ہے ناظرین تہذیبی ارتکا اور تشکیل میں عقیدہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے عقیدے ہی کی بنیاد پر اقوام و ملل تشکیل پاتی ہیں اور یہ تمام اقوام و ملل اپنے روز مرہ کے معاملات میں اپنے عقیدے کے مطابق اپنے عامال کا اظہار کرتی ہیں اسی سے تہذیب بنتی ہے اور تہذیب اپنی کچھ الگ علامات رکھتی ہے دنیا کی تمام تہذیبوں کی علامات ان کے شاعر کہلاتے ہیں اسلام نے کرم کیا کائنات کی تمام تہذیبوں پر غالب آنے والی وہ خصوصیات متعارف کروائیں جو صرف اسلام ہی کا امتیاز ہیں یہ شاعر اسلام کہلاتے ہیں جس طرح تمام اقوام و ملل اپنے شاعر کا تحفظ کرتی ہیں اسی طرح مسلمان بھی اپنی عقیدت اپنے عقیدے اپنی روحانی اور باطنی تشفی کے لیے اپنے شاعر کا تحفظ کرتی ہیں آج کا موضوع یہی ہے شاعر اسلام کا تحفظ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں آغاز میں ہم وہ کلام سنتے ہیں ان آیاتِ بینات کی تلاوت جو انسان کے سینے کو روشن کر دیتی ہیں اور تہذیبوں کی تشکیل کے لیے ایک بہترین نسخہ فرہم کرتی ہیں آیاتِ بینات کی تلاوت کے لیے میں گزارش کرتا ہوں قاری سید بزرگ شاہ صاحب الازہری کی خدمت میں قاری سید بزرگ شاہ صاحب الازہری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھو عملته امه وحناً على وحن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم ما ليس لك به علم فلا تقعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم اسقال عبت من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إِنَّ اللَّهَ لَقِيفٌ خَبِيرٌ يا بني أقمص صلاة وأمر بالمعروف وأنهان المنكر واصبر على يا بني أقمص صلاة وأمر بالمعروف وأنهان المنكر يا بني أقمص صلاة وأمر بالمعروف وأنهان المنكر موسیقی 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 قرآن حکیم اور سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہے انگنت درود اور سلام اس ذات اقدس پر جس سے ہم اپنی جانوں اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہستی جس نے اپنے عمل سے اسلامی شاعر کی تعریف بھی کی ان کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ڈیزائن کی اور پھر ہم سب پر وہ ذمہ داری آیاں بھی کر دی ناظرین ہم جہاں جہاں یہ بات سن رہے ہیں جہاں جہاں یہ دیکھ رہے ہیں یہ مجلس یہ بیان جو ابھی ہونے والا ہے اس میں آج بہت سے اقدے کھلیں گے ہم اپنے دلوں کے کفل کھول کر آج سنیں گے کہ ہماری تہذیبی تشکیل میں ہماری وہ کونسی علامات ہیں جن سے ہمارا عقیدت کا اور قلبی تعلق بنتا ہے ان شاعر کا احترام کتنا ضروری ہے قرآن حکیم نے ہی اس کا آغاز فرما دیا تھا صفا اور مروہ کے حوالے سے یہ ارشاد کر کے کہ یہ شاعر اللہ کے شاعر ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ہمارے لئے پوری زندگی کھول کر رکھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہمیں آپ کی آل سے آج تک یہ سبق ملا ہے یہ راہ نصیب ہوئی ہے کہ جس راہ پر چلتے ہوئے یقیناً فلاح اور فوز ہے درود و سلام کا نظرانہ بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخواست ہے سید ازہر علی شاہ صاحب سے سید ازہر علی شاہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میری بیمار یہ دل کا ہے فقط ایک علاج میری بیمار یہ دل کا ہے فقط ایک علاج کہ مجھ کو دیدار محمد کا کرایا جائے مجھ کو دیدار محمد کا کرایا جائے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کرم ہو ہم پہ خدایا حضور کے صدقے کرم ہو ہم پہ خدایا حضور کے صدقے نصیب چم کے ہمارا حضور کے صدقے نصیب چم کے ہمارا حضور کے صدقے کیا ہے ضرم بہت ناتوا سجانوں پر کیا ہے ضرم بہت ناتوا سجانوں پر مواف کر دے تو مولا حضور کے صدقے مواف کر دے تو مولا حضور کے صدقے سیاہ قلب میرا ہو چکا گناہ ہو چکا سیاہ قلب میرا ہو چکا گناہ ہو سے یہ زنگ دور ہو سارا حضور کے صدقے یہ زنگ دور ہو سارا حضور کے صدقے پڑا ہے نفس بھی شیطہ بھی پیچھے ایمہ کے پڑا ہے نفس بھی شیطہ بھی پیچھے ایمہ کے تو ان سے ہم کو بچانا حضور کے صدقے تو ان سے ہم کو بچانا حضور کے صدقے تشریف لاتے ہیں جناب سرور حسین نقش بندی درود پاک کا نظرہ نائے بار محبت سے سب مل کے پیش کر لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیک محبت سے یا حبی محبت سے حبی اللہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہمارے عید کی بہت ہی اہم محترم اشارہ ہے آپ حمیدہ شہین ان کے کچھ تازہ اشارہ میں آپ کی خلدت میں پیش کرتا ہوں اور اس محفل میں ہی آپ کو علم ہے کہ حوصلہ ہوتا ہے ایسے اشارہ کو پیش کرنے کا کسی شیکی نہیں نہیں کوئی تلافی بس معافی کسی شیکی نہیں کوئی تلافی بس معافی صدا اش کو خونہ بس معافی بس معافی صدا اش کو خونہ بس معافی بس معافی بس معافی بادشاہ ہم ہمیں پر بارت اہد اولی تھا بادشاہ بادشاہ ہمیں سے ہو گئی بادشاہ بادشاہ خلاف بس معافی ہمیں سے ہو گئی بادشاہ خلاف بس معافی بادشاہ 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 ہے جواز انتشار اور سرکشی کچھ بھی نہیں ہے دلائل اور ہیلے ہیں بس موافی دلائل اور ہیلے ہیلے ہیں اِزا بس موافی جسے احساس اسی آنگی اُدھےڑے جا رہا ہو جسے احساس اسی آنگی اُدھےڑے جا رہا ہو سزا کے طور پر اُس کو ہے کافی بچ موافی سزا کے طور پر اُس کو ہے کافی بچ موافی جسے احساس اسی آنگی اُدھےڑے جا رہا ہو سزا کے طور پر اُس کو ہے کافی بچ موافی سزا کے طور پر اُس کو ہے کافی بچ موافی ہمیں ڈر ہے ہماری بے بچ موافی سمجھی نہ جائے ہمیں ڈر ہے ہماری بے بچ موافی سمجھی نہ جائے تیرے قانون رحمت کے منافی بس موافی بس موافی تیرے قانون رحمت کے منافی بس موافی موافی کسی شیکی نہیں کوئی تلافی بس موافی اسی تناظر میں کچھ اپنے تازہ آشار جو یہاں پہ حاضر ہوتے ہوئے ہی مکمل ہوئے ہیں استغاثہ ہے سرکار کی بارگاہ میں بچ موافی بیش کرتے ہیں درود پاک ایک بار پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا میری گزارش ہے کہ جتنے بھی دنیا بھر میں اس وقت سن رہے ہیں وہ سب استغاثے میں شامل ہو جائیں اور اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے میرے ساتھ یہ شامل ہو جائیں اس میں میرے آقا میرے مولا اگسنی یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا اگسنی یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا اگسنی یا رسول اللہ کیا میرے آقا میرے مولا اگسنی یا رسول اللہ کھلے رحمت کا دروازہ کھلے رحمت کا دروازہ اغسنی یا رسول اللہ گریب تارے مصیبت ہے نبی جی امتی سارے گریب تارے مصیبت ہے نبی جی امتی سارے یہ سب دیکھا نہیں جاتا یہ سب دیکھا نہیں جاتا اغسنی یا رسول اللہ کھلے رحمت کا دروازہ کھلے رحمت کا دروازہ اغسنی یا رسول اللہ لبوں پر یہ دوہائی ہے پریشاں سب خدائی ہے لبوں پر یہ دوہائی ہے پریشاں سب خدائی ہے کرم کیجے میرے آقا اغسنی یا رسول اللہ کرم کیجے میرے آقا اغسنی یا رسول اللہ ہمیں ہے اعتراف اپنے گناہوں کا میرے آقا ہمیں ہے اعتراف اپنے گناہوں کا میرے آقا ہر ایک چہرہ ہے مرجایا ہر ایک چہرہ ہے مرجایا اغسنی یا رسول اللہ ہر ایک چہرہ ہے مرجایا اغسنی یا رسول اللہ شیر حاصل کلام ہے اس کے اگلے مصرے میں سب اس استغاسے کو مل کے پیش کیجئے گا وسیلہ بنجتن کا آپ کی خدمت میں لائیا ہوں وسیلہ بنجتن کا آپ کی خدمت میں لائیا ہوں تُو فیلِ سیدہ زہرہ اغسنی یا رسول اللہ تُو فیلِ سیدہ زہرہ تُو فیلِ سیدہ زہرہ وسیلہ پنجتن کا آپ کی خدمت میں لائیا ہوں تُو فیلِ سیدہ زہرہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ تُو فیلِ سیدہ کرم ہے آپ کا شیوہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ تُو فیلِ سیدہ زہرہ اغسنی یا رسول اللہ کوئی افتاد آتی ہے تو سر پر ہم غلاموں کی کوئی افتاد آتی ہے تو سرور ہم غلاموں کی زبان پر بس یہی آیا اغسنی یا رسول اللہ زبان پر بس یہی آیا اغسنی یا رسول اللہ وسیلہ پنجتن کا آپ کی خدمت ملایا ہوں تو فیل سیدہ زہرہ اغسنی یا رسول اللہ کھلے رحمت کا دروازہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رسول اللہ اغسنی یا رحمت کا بڑا قبول بارگاہ استغاثہ اور بڑی محبت سے ہمیشہ یہ سنا جاتا ہے حالات کے تناظر میں اسی تسلسل میں اس کے چند اشار درود پاک مل کے محبت سے ایک بار پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم 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 موسیقا 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 موسیقا